ہائی آل ویلکم دو ایسٹرو ٹاک اور ہم واپس لے کے آئے ہیں سابتہ ایک راشفل جو کہ پچھس اپریل سے لے کے ایک اپریل تک کے لئے ماننے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارے ایریز کے ساتھ ایریز مجھے ایسا لگ رہا ہے کافی سارے دماغ کو شانتی لانے کی ضرورت ہے تالمیل کی ضرورت ہے اور کچھ چیزوں کے لئے سٹینڈ لینے کی بھی بہت ساتھ ضرورت ہے تو اپنے لے سٹینڈ لیجئے دماغ کی گتی کو بنائے رکھئے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو چیزوں کو حاصل کرنے میں آپ ضرور کامیاب ہوں گے بات کرتے ہیں ٹاورینز کے لئے ٹاورینز ہو سکتا ہے کہ کوئی جرنی ہو جائے آپ کی ٹراولنگ ہو جائے اپنی صحت کا بھی تھوڑا بہت خیال رکھئے ٹراولنگ ایکزرشن نہ ہو جائے آپ کو لیکن اگر کوئی مچ اویٹیڈ لاؤنگ آپ کی وزٹ پلاند تھی جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کی لائف کیلئے جو آپ کی لائف چینجنگ سابت ہو سکتی ہے وہ یہ ہفتے میں ہونے کے بہت ساتھ آثار ہیں جیمنائنز جیمنائنز خوش ہو جائیے آپ اپنے لائف پارٹنر سے ملنے والے ہیں آپ کے لائف پارٹنر آپ کو وزٹ کر سکتے ہیں اور آپ دونوں بہت پیار بھرا سبت آنے والے ہیں آپ نے کافی ویڈ کیا ہے آپ نے کافی ویڈ کیا ہے آپ نے لائف پارٹنر اور یا گل فرین یا ہزبنڈ وائف سے ملنے کا وہ سمیں آ گیا ہے انٹرناشنل ٹراول دکھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جس پاؤس ہو یا جو آپ کا پارٹنر ہو کسی دوسری لوکیشن سے دوسری کنٹری سے آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں so love is in the air and your partner is going to visit you and spend some quality time with you یہ دی لوکیشن بھی ہو سکتی ہے بات کرتے ہیں کینسیریانز کی کینسیریانز بہت زیادہ پیار دکھ رہا ہے پیار سے اوت پروت آپ کا یہ ہفتہ دکھ رہا ہے love is going to be the main theme for this coming week for you so کافی سارا پیار آپ کا انتظار کر رہا ہے آپ اپنا پورا پورا ہفتہ emotionally fulfilled پائیں گے بات کرتے ہیں اگلی راشی کی جوکی ہے لیوز سو لیوز آپ کے کارڈ میں فیملی ٹائم آ رہا ہے فیملی ایکسٹینشن آ رہا ہے فیملی ایکسپینشن آ رہا ہے سو آپ کو فیملی سے ریلیٹڈ کوئی گوڈ نیوز مل سکتی ہے یا اگر جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان کی ہاں پریگننسی ہو سکتی ہے یا آپ کوئی ہولیڈے پہ جا سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ان جنرل گھر میں کافی خوشی کا محول رہے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو تھوڑا سا جلدبازی سے بچنے کی بھی ضرورت ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا پھول رکھئے کام رکھئے تو چیزیں آپ کے زیادہ فیور میں ہوگی اگلی راشی اگلی راشی ہے ورگو ورگوز ٹائم تو سیلیبریت پارٹی ان سوشلائزنگ مجھے لگ رہا ہے آپ کافی سوشلائز کرنے والے ہیں فرنس کو ملنے والے ہیں نیٹ ورکنگ کرنے والے ہیں فیوچر جوب یا فیوچر پلاننگ بھی کر سکتے ہیں جوب سے ریلیٹڈ کچھ بولڈ اور کاریجیس چیزوں کے بارے میں دماغ میں سوچ سکتے ہیں تو ایسا کچھ رہنے والا ہے آپ کا آنے والا سب بات کرتے ہیں لبراز لبراز آپ کا ویک کافی ایڈوینچر اور پیشن سے بھائے ہو جائے گا ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی ڈیٹنگ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو بہت اچھا ٹائم ہے اگر آپ تھوڑے رومانٹک مومنٹ سپنٹ کرنے کی سوچنے تو بہت اچھا ٹائم ہے اپنا کوئی پیشن اگر آپ آگے لے کے جانا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور کہیں نہ کہیں چیزیں آپ کے فیور میں رہیں گی اگر کوئی ڈیسیجن آنا ہے کوئی ججمنٹ آنا ہے تو اور آپ یہ مان کے چلیے کہ وہ آپ کے ہی فیور میں ہوگا سکورپیوز سکورپیوز مجھے لگ رہا ہے کہ فارمالائزیشن آف تنگز جیسے شادی کا پکہ ہونا روکہ ہونا انگیجمنٹ ہونا پیرنس کا سپورٹ ہونا ہائر اتھارٹیز کا سپورٹ ہونا اس طریقے کی چیزیں پرمپرگت چیزیں انسٹیوشن سے ریلیٹر چیزیں جو ہیں اس ویق میں آپ کی ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کسی جگہ پر آپ کا پرموشن ہو جائے گورمنٹ آفیشل سے کوئی کام بن جائے اس طریقے کی چیزیں ساتھ ہی ساتھ اپنے دماغ کا استعمال کرتے پر دکھ رہے ہیں جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے اگلی راشی ہے سیجیٹیریز سیجیٹیریز آپ تو لانگ ٹم ویلت پلان کر رہی ہیں ہر چیز لانگ ٹم کی حساب سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کبھی کبھی تھوڑا سا آپ کو ایسا بھی لگتا ہے کہ بھائی کتنو لیت کرنا پڑے کبھت گھبرائیے مت انت بھلا تو سب بھلا چیزوں میں آپ سکسس بھی پا رہے ہیں مجھے آپ کے ایڈوینچرز کے اندر آپ کے سارے وینچرز کے اندر جو بھی پروجیکٹس آپ لکپ کر رہے ہیں ان میں سکسس بھی لکھ رہی ہیں تو ایک یہ ویننگ والا اور ایک لانگ ٹم پرسپیکٹیف کی چیزوں پہ لہاتا ہوا بھی جو ہے آپ کا مجھے لکھ رہا ہے کیپریکونز کیپریکونز پیسہ 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 آپ کا فوکس آپ کے کریئر میں بہت ہی ایکسیلنٹ جا رہا ہے آپ ایک ارجن کی طرح چڑیا کی ایک آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کوئی بھی آپ کی لکشے سے دور نہیں کر سکتا اس ہی فوکس کو بنائے رکھیں اس فوکس سے آپ کو لانگ ٹم میں کافی فائدہ ہونے والا ہے اگلی راشی ہے ایکواریس ایکواریس مجھے لگ رہا ہے آپ کافی ہیل کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کافی سارے بول ڈیسوی جنس لے رہے ہیں ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ اگلی راشی ہے پائسس ایسا لگ رہا ہے کہ جو سپریچولی الائنٹ ہے ان کے لئے کافی اچھا سمیں ہے وہ بھگوان سے اور زیادہ کانیکٹیش کریں گے کوئی جونی ہو سکتی ہے کوئی نیا وینچر ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی نیا وینچر یا کوئی جرنی ہے تو ریڈ فلاکس کو دھنان میں رکھتے ہوئے آگے پڑے so it's a good card the cards that you have got یہ کافی اچھے cards ہیں کیسی نیا وینچر کے لئے لیکن ساتھ میں تھوڑے سے caution اور risk factor کو بھی دکھا پہنے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر رسک لیں گے تو کالکلیٹر لیں گے اور جو لوگ spiritually aligned نہیں ہیں but in general you know اپنی نورمال لائت جی رہے ہیں ان کا ہو سکتا ہے من کرے چیزوں کو چھوڑ کے بندھروں کو چھوڑ کے تھوڑا سا گھوم پیٹت کے آئے so please جائیں اور کہیں گھوم پیٹت کے آئیے تو آشک کرتے ہیں کہ آپ کو یہ راشتوکل پسند آیا ہوگا اور اسی طریقے کی اپ ڈیٹس کے لئے پیس لائک شیئر اور سبسکرائب پیچھے see you next week till then take care